انونٹری منجمنٹ سسٹم میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر ہم پریویس کلاس کی بات کریں تو پریویس کلاس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو سرچنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے پروگرام کے ثروب کسی بھی کسٹمر کو کسی بھی کسٹمر کو آپ سرچ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہمارا سرچنگ کا ایک پروسیجر کہ آپ نے کس طریقے سے کسی بھی کسٹمر کو آپ نے سرچ کرنا ہے سو آج جو ہے وہ مزید ہم آگے بڑھیں گے ہم اپنے ایک یعنی کہ نیا فارم ایک create کریں گے کہ اس کے ثروب ہم کام کرنا شروع کر دیں گے اب ہوگا کیا کہ یہاں سے یہ میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اور ایسا کرتے ہیں کہ آج جو ہے ہم پرچیز فارم کے اوپر کام کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے پرچیز کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ سارا کام آج ہم دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو پرچیز فارم ہے اس پرچیز فارم کو تھوڑا سا ڈیزائن کر لیتے ہیں یہاں پر میں یہاں پر آجاتا ہوں اور تھوڑا سا اس کی جو ڈیزائنگ ہے اس کے اوپر کام کر لیتے ہم میں زیادہ اتنی ڈیزائننگ تو نہیں کرتا اتنی ڈیزائننگ مجھے بیسیکلی آتی بھی نہیں ہے اور جب میرے جتنے بھی سافٹرز بنے ہوئے تو اس کے اندر میں نے جتنے بھی دکانوں پر سافٹرز چال رہے ہیں تو اتنا زیادہ میں ڈیزائن نہیں کر کے دیتا ان کو جس کام چاہیے تو کام کر کے دیتے ہیں سو آپ لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ یہ جو سافٹرز ہے میں آپ لوگوں کو صرف ہی صرف اگر یہ میرا سافٹرز کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک یعنی کہ جب ڈیمو بناوں گا اور یہ سافٹرز بالکل آپ لوگوں کو بہت ہی کم پیسوں میں میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں سو یہ آپ لوگوں کے لیے سمجھو کہ ایک بونس ہوگا کہ آپ لوگ یعنی کہ مجھ سے جو بھی سافٹرز آپ خریدیں گے آپ جس بھی ٹائپ کا سافٹرز خریدیں گے چاہے سکول کا ہو چاہے کوئی بھی ہو تو میں آپ لوگوں کو بلکل ہی کم پیسوں میں بلکل ہی آہ زیرو اماؤنٹ میں زیرو اماؤنٹ تو نہیں ہوگا مطلب خوش نہ کچھ ہوگا یعنی کہ کیونکہ دیکھیں آپ سافٹرز آپ خرید کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ مہنگے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو سافٹرز بلکل ایک یعنی کہ آہ بلکل آسان میں لفظوں میں کروں تو آپ لوگوں کو ایک بلکل سستہ سافٹرز پڑے گا اچھا یہ ڈیزائن تھوڑا سا کر لیتے ہیں ہم یہاں پر ٹیکس باکس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر پینل پر کلک کرتے ہیں یہاں سے ایک پینل اٹھاتے ہیں اور اس پینل کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں یہاں پر رکھنے کے بعد اس پینل پر آپ نے کرنا ہے رائٹ کلک اس کی پروپٹی میں آپ چلے جائیں گے اور پروپٹی میں جانے کے بعد اس کی ایک ڈاک پروپٹی ہوتی ہے میں نے آرڈ ریڈی آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے یہاں پر کلک کریں گے اور اس کی ڈاک پروپٹی میں سے ہم اس پر کلک کر لیں گے تو یہ یہاں پر آ جائے گا اور اس کی پروپٹی میں دوبارہ سے آ جاتے ہیں تھوڑا سا کلر جو ہے اس کا ہم اپلائے کر لیتے ہیں یہاں سے سو ہم آ جاتے ہیں یہاں پر آہ یہاں پر یہ دیکھیں سو یہاں سے کوئی بھی ایک کلر یہ والا کلر اپلائے کر لیتے ہیں اور یہاں پر آ کر میں اپنے فارم پر کلک کر لیتا ہوں اور فارم کی پروپٹی میں آ کر میں فارم کو بھی کوئی ایک کلر اپلائے کر لیتا ہوں فارم کے اوپر یہ دارک والا کلر صحیح لگے گا اور یہاں پر یہ جو ہے یہ والا کلر صحیح لگے گا ایک بار جو ہے ہم اس پروگرام کو چلانے کی کوشش کریں گے تو پروگرام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے اس کی آپ جو ہے یہاں سے سالوشن ایکسپلورر میں آ جائیں گے یہاں سے سالوشن ایکسپلورر اور اس میں سے آپ آئیں گے آپ سیٹنگز میں پروگرام ڈاٹ سی ایس میں آئیں گے اور یہاں پر آنے کے بعد جو ہے میں نے آپ لوگوں کو ایک دو کلاس کے اندر بتایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے پروگرام کو چلانا ہے تو یہاں پر جو ہے آپ جو ہے پرچیز فارم ملجوب یعنی کہ آپ کا فارم ہے اس کو آپ یہاں سے کلک کر لیں گے پرچیز فارم کا نام ہے یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے فارم کا نام کیا ہے سو ابھی جو ہے ہم کمپنی فارم کیٹیگری فارم اور یہاں پر آ جاتے ہیں اور میں اس فارم کا نام کیا رکھا ہے میں نے پرچیز رکھا ہوا تو یہاں پر یہاں پر میں لکھوں گا پرچیز فارم کا نام یہاں پر اور جیسے ہم اس پروگرام کو چلائیں گے تو یہ دیکھیں پرچیز فارم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا ایک دو چیزیں اور ہیں جو پرچیز فارم کے اندر کرنی ہے تو وہ بھی ہم یعنی کہ اسی کلاس کے اندر کر لیں گے پھر نیکس کلاس کے اندر اور ڈیزائننگ کرنا شروع کر دیں گے یہ آپ کو فل تو شو ہو رہا ہے مگر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے اس پرچیز فارم میں آجاتے ہیں سب سے پہلے اس پرچیز فارم پر کلک کریں اور یہاں پر لکھ دیں یہاں پر تھوڑا سا دھیان سے دیکھنا کلوز آل بٹ ٹول وینڈوز یعنی کہ جو سیلیکٹڈ میری وینڈو ہے اس کو چھوڑ کے ساری کی ساری وینڈوز کو جو ہے اچھا یہاں پر ساری وینڈوز کو اس نے کلوز کر دیا اور یہاں پر آ کر پرچیز فارم پر ہم کلک کر لیں گے اب یہ ہوگا کہ ساری وینڈوز ہماری کلوز ہو گئی اتنا زیادہ یعنی کہ وہ نہیں ہے اب پرپاٹی میں آ جاتے ہیں اور اس کی وینڈو اسٹیٹ جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں جو ہے آپ کو سٹارٹ پوزیشن جو ہے وہ آپ سینٹر سکرین کر دیں اور وینڈو اسٹیٹ جو ہے وہ میگزیمائز کر دیں اس طریقے سے اور اس پروگرام کو ایک بار دوبارہ سے چلائے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے اب جو ہے آپ کو کمپلیٹلی یعنی کہ ایک فلی سکرین نظر آئے گی آہ سافٹویئر ٹائپ نظر آئے گی تو اس کو آپ نے یہاں پر دیکھیں یہاں پر آگیا یہ سارا کا سارا اور اب جو ہے ایک اور چیز یہاں سے ہم جو ہے ٹول اٹھاتے اور ایک لیبل باکس اٹھاتے یہاں سے اور اس لیبل کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس لیبل کے اوپر یہ جو لیبل ہے اس لیبل پر آپ رائٹ کلک کر دیں اور اس کی پروپرٹی میں جا کر یہاں سے یہ جو لیبل ون لکھا ہوا رہا ہے اس میں لکھ دیں آہ پرچیس فارم پی یو آر سی ایچ اے ایسی پرچیس فارم ٹھیک ہے یہاں پر پرچیس فارم لکھ دیا اور جو ہے رائٹ کلک کر کے دوبارہ سے تھوڑی سی پروپرٹی میں چلے جائیں اس کی کچھ اور پروپرٹی کو سیٹ کر دیں جیسے کہ یہاں سے جو ہے آہ فونٹ کو ہم سیٹ کر سیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کریں گے تاکہ ہم اس فونٹ کی سائز وغیرہ کو جو ہے وہ انکریز کر سکیں اور اسٹائل وغیرہ جو ہے اس کے اوپر دے سکیں تو یہاں سے سب سے پہلے جو ہے میں ایک اسٹائل اپلائے کر لیتا ہوں آہ کون سا اپلائے ہونا چاہیے آہ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ٹائمز نیو رومن لگا لیتے ہیں ٹائمز نیو رومن یہ تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اسے سمجھو کہ اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے تو بہت سارے انکے ہوئے ہیں اس کے اندر انکے آ جاتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اوپر سو یہ والا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں پرچیس فارم اس طریقے سے اچھا یہاں پر یہ جو اس کا کلر ہے نا اس کو آپ چینج کر دیں یہ وائٹ کلر جو ہے اس کے اوپر صحیح لگے گا یہاں سے فور کلر جو آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں اور کسٹم کلر پر چلے جائیں اور سب سے پہلا والا کلر جو ہے اس کے اوپر اپلائے کر دیں ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ہم میں کلک کر لیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلا والا جو ہے اس کے اوپر اپلائے ہو گیا سو آئی تنک کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کے اوپر اور مزید کیا کیا کرنا ہے سو میں سمجھ رہا تھا کہ آج اس کلاس کو یہی پر ہی روکتے ہیں نیکس کلاس کے اندر اس کو مزید اور جو ہے ڈیزائن کرتے ہیں اور سارا کام کرنا جو بھی ہمارا رہت ہے وہ کر لیتے ہیں سو آج کے لیے اتنا کافی ہوگا نیکس کلاس میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ